صحیح مسلم حدیث نمبر اکاون زائدہ نے ابو حسین سے انہوں نے اسود بن حلال سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو لوگوں پر اللہ کا حق کیا ہے پھر ان صحیح مسلم حدیث نمبر باون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن نہ پہنچائی جائے اس پر ہم بہت زیادہ گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھوڑنے ہی نکلا یہاں تک کہ میں نے انسار کے خاندان بنو نجاز کے چار دیواری سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے اردگرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے لیکن مجھے نہ ملا اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کوئے سے جباہ کے اندر جاتی تھی میں لمبڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حریرہ ہو میں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے میں نے عرض کی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے پھر وہاں سے اٹھ گئے پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ ہم آپ سے کاٹ نہ دیے جائے اس پر ہم گھبرا گئے سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لنبڑی سمٹ کر گھستی ہے اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ اور مجھے اپنے نالین جوتے آتا کیے اور ارشاد فرمایا میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کے خوش خبری سنا دو سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نالین دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دوں عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنے سرینوں کے بل گر پڑا اور انہوں نے کہا اے ابو حریرہ پیچھے لوٹو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے اقب سے نمودار ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کی میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنے سرینوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ آپ نے ابو حریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت ہیں آپ نے فرمایا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو ایسا نہ کیجئے مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے انہیں چھوڑ دے کہ وہ عمل کرتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کو چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر ترپن قطادہ نے کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے فرمایا اے معاز انہوں نے عرض کی میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول میرے نصیب روشن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاذ انہوں نے عارض کی میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول ذہن نصیب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ انہوں نے عارض کی میں ہر بار حاضر ہوں اے اللہ کے رسول میری خوشبختی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے حضرت معاذ رجل اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کہ ہمیں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دو تاکہ وہ سب خوش ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے چنانچہ حضرت معاذ رجل اللہ عنہ نے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر چون سلمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت عنہ رجل اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے محمود بن ربیع رجل اللہ عنہ نے حضرت عطبان بن مالک رجل اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہا کہ میں مدینہ آیا تو عطبان رجل اللہ عنہ کو ملا اور میں نے کہا ایک حدیث مجی آپ کے حوالے سے پہنچی ہے حضرت عطبان نے کہا میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائے تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے انہوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دی وہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حق میں بدعا فرمائے اور وہ ہلاک ہو جائے اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہو یہ آگ اسے اپنی خوراک بنا لیں حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو اس نے یہ حدیث لکھ لی صحیح مسلم حدیث نمبر پچپن حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عطبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینہ ہو گئے تھے اس وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کے آپ تشریف لائے اور میرے لئے مسجد کی ایک جگہ متعین کر دے تاکہ میں اس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی قوم کے لوگ بھی آگئے ان میں سے ایک آدمی جسے مالک بن دخشم کہاں جاتا تھا غائب رہا اس کے بعد حماد نے بھی حدیث حماد نے بھی ثابت کے دوسرے شاگرد سلمان بن مغیرہ کی طرح روایت کی مباللہ محمد محمد محن محمد